اسلام علیکم دوستوں کاندیرہ، کائماز اور دیا پولیس جیسے بڑے علاقے عثمان غازی کے متصورہ زمانہ وفادار ہو سیار بہاتور کماندار کا نام اکچہ کوشبہ ہے جن کے بارے ہم آج بات کرنے والے ہیں بس آپ سے گجاری سے ویڈیو کو ان تک دیکھے گا اچھی لگے تو لائک جارو کرنا ترکی کے لوگ کھولوز عثمان ڈرامے کے میکر سے کافی ناراض تھے کیونکہ ڈرامے میں اصل تاریخی ہیروز نہیں دکھایا جارہے تھے جن کا تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کچھ تاریخی کردار تھے سیجن ون میں جیسا سمسل چاوز، کونور علپ جنہیں سیجن ون میں ہی ختم کر دیا گئے تھا کافی وقت سے رامے میں تاریخی کردار ایٹ کرنے کی مانگ ہو رہی تھی سب سے زیادہ مانگ ترکت علپ، کونور علپ، سمسل چاوز، کاؤس محال اور اکچہ کوشب ایکی ہو رہی تھی جو کہ اب وہ مانگ پوری ہو چکی ہے کولوس عثمان اب تاریخی راہ پر آ رہا ہے اس میں اب بناوٹی کرداروں کو اٹھایا جارہا ہے اور تاریخی کرداروں کو لائے جارہا ہے کولوس عثمان کے سیجن تھیری میں عثمان غازی کے تین بہترین بہادور سیپائیوں کو لائے گئے ہیں تورکت علپ، کونور علپ اور اکچہ کوشال جنہوں نے عثمان غازی کا شانہ بسانہ جنگل لڑی اور کئی فتواز حاصل کی ہے سلطنت عثمان جیرے قیام میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے کولوس عثمان میں اکچہ کوشا کو لائے تو گیا ہے مگر تھوڑا کس کے لئے ٹائپ کا دکھایا گیا ہے جو کی غلط ہے اور اسے کائے قبیلے کا بھی نہیں دکھایا گیا ہے اسے ایک چروائے دکھایا گیا ہے جسے تلوار چلانا بہی نہیں آتی جبکہ تاریخی کتابیں تو کچھ اور ہی بیان کرتی ہیں تو آئیے اکچہ کوشا کی تاریخ پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں اکچہ کوشا حالب سال بارہ سو چوتیس میں انوٹولیہ کے ایک ترکمان قبیلے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عبد الملک تھا عبد الملک ایک ترکمان قبیلے کے سردار تھے منگولوں کے جلم ستم ستنگ آ کر یہ بات میں سوگت کچھ کر جاتے ہیں ارتوگل غازی انہیں کہے قبیلے کے پاس ہی جگہ دیتے ہیں جہاں یہ اپنا قبیلہ بساتے ہیں عبد الملک ایک بہادور صفائے اور ایک بہادور سردار تھے ارتوگل غازی کے ساتھ ایک محاس پر وہ سعیت ہو جاتے ہیں عبد الملک سردار کی سعادت کے بعد اکچہ کوچا اور ان کے قبیلے والے کائی قبیلے میں ہی بج جاتے ہیں اور اس کے بعد سے اکچہ کوچا ارتوگل غازی کے ساتھ محاس پر جانے لگا عثمان جب سردار بنے پھر اس نے عثمان بے کے سانہ و سانہ کب جنگل لڑی کھوپ کھوپ دشمنوں کو سر کلم کی اور اپنی قابلت کا لواہ منوایا اور عثمان غازی کے خاص ترین سپائے بنے اور پھر جب عثمان غازی نے فوز بنائی تو اس فوز کے کماندار بنے اس کے علاوہ کونو رلب ترگو 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 اسمانی فوز کے کماندار تھے آپ نے یہ فوٹو کہیں نہیں کہیں دیکھا ہوگا اس فوٹو میں بیچ میں جو تک نسین ہے وہ عثمان غازی ہے اور جو الٹاد کے طرف کھڑے ہیں وہ کونو رلب ہے اور دوسری طرف جو کھڑے ہیں وہ اکچہ کوچا علب ہے ایسائی ایک اسٹیچو ترکی ایک شہر میں بنا ہوا ہے اکچا گوچہ علپ نے عثمان گازی کے وفات کے بعد اورہان گازی کے ساتھ بھی دوسمانوں کے خلاف جنگیں لڑی عظیم گماندر اکچا گوچہ علپ جن کے پوری زندگی بازی انتیونے کے ساتھ جنگ میں گزری تیرہ سو اٹھائیس مکین دیرہ میں چورانہ سال کی عمر میں سعید ہو گئے جب وہ اجنگ میں مواز پر روانہ ہوئے تھے پھر بعد میں اجنگ اورہان گازی نے فتا کیا اکچا گوچہ علپ نے عثمان گازی کے حکم بر ایک علاقہ فتی کیا تھا جس کا نام دیا پولیس تھا جس کا نام پھر سلطان مراد نے اکثر سہر رکھا سلطانت عثمانی کے خاتمہ کے بعد سال انیس سو چوتیس میں اکچا سہر کا نام بدل کر اکچا گوچہ رکھا گیا جو کی آج ایک خوبصورت سمندر کے پاس بسا ہوا سہر ہے اکچا گوچہ کے بارے میں تاریخی کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا آپ کو بتانے کی کوشش کیے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر رہے دوستوں کے ساتھ سہر کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں دعا ہوں یاد رکھیں اللہ حافظ